اعوذ باللہ من الشیطان الرعاجیم بسم اللہ الرحمن الرعاہیم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو شب بارات کے خاص نوافل آپ کے ساتھ شیئر کروں گے شب بارات عظمتوں والی رحمتوں والی اور مغفرت والی رات ہے شفاعت والی رات ہے اس رات میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اس رات میں آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ عزوجل وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا یہ بہت ہی عظمت والی اور بابرکت رات ہے اس رات کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبان کی پندنوی رات کو اللہ عزوجل اپنی تمام مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرق اداوت رکھنے والے کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ عزوجل شبان کی پندنوی رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے مگر کینا رکھنے والے اور کسی کو جان سے قتل کرنے والے شراب پینے والے مشرق اور اداوت رکھنے والوں کو نہیں بخشتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب شبان کی پدروی رات ہو تو اس میں عبادت کرو اور اس دن کا روزہ رکھو اس لیے کہ اللہ عزوجل اس رات نزول رحمت فرماتا ہے آسمانی دنیا کی طرف آفتاب گروب ہوتے ہی واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی جو بخشت چاہتا ہو اور میں اس کو بخش دوں ہے کوئی جو روزی مانگتا ہو اور میں اس کو روزی دوں ہے کوئی بیمار جو صحت چاہتا ہو میں اس کو صحت عطا کروں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا یہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کی صبح تلو ہو جائے ناظرین و سامین اس ماہ مبارک کی اس مبارک شب میں نوافل کا خوب احتمام کیجئے شب بارات کے چھے نوافل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے اس ترطیب سے یہ چھے نوافل اتا کرنے ہیں دو نفل درازی امت امر کی نیت سے دو نفل دفعہ بلا کی نیت سے دو نفل مخلوق کا متاج نہ ہونے کی نیت سے ہر دو رکت کے بعد سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ یا پھر سورہ اخلاص اکیس مرتبہ پڑھ کر نصف شعباد المعظم کی دعا پڑھ لیجئے اسی طرح شب بارات میں نمازی عشاء کے بعد آٹھ نوافل چار چار کر کے اس طرح سے ادا کیجئے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دس دس مرتبہ پڑھئے اور اللہ پاک سے دعا کیجئے انشاءاللہ عز و جل جو بھی حاجات ہیں جو بھی دعائیں ہیں جو بھی تمنائیں ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوں گے اس کے علاوہ اس ماہ مبارک کی اس مبارک شب میں نمازی عشاء کے بعد صبح سورہ تلو ہونے سے پہلے ایک عمل اور بھی کیجئے صرف تین مرتبہ سورہ یاسین شریف کا ورد کیجئے اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی ناظرین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئے ویڈیو کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ